میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو پتنی کے جن دن پہ اس کے برث ڈے پہ پتی نے اسے ایک کار ایز ای گفٹ دے دی پہلے اس نے کار کی چابیاں سوپی پھر ایک پیکٹ دیا جس میں پتنی کے ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ ساتھ باقی تمام کاغذات تھے اس کے بعد اس نے دیر تک پتنی کا آلنگ گن کیا اسے گلے لگایا اور پیار سے باتیں کی پھر پتی نے پرستھاو رکھا کہ وہ بچوں کا دھیان رکھے گا اور پتنی کچھ دیر تک اپنی نئی کار کی سواری کا آنند لے گی پتنی کو عباد اچھی لگی اور اس نے اپنے پتی کو دھنیواد دیا تھانکیو کہا اور پھر کار لے کر چر پڑی دوستو اب ہوا یوں کہ وہ مشکل سے دو چار کلومیٹر ہی گئی ہوگی کی اس کی نئی نویلی برینڈ نیو کار سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی ناو امیجن کی اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی اسے خود کو تو چوٹ نہیں آئی لیکن کار میں گہری خرونچ پڑ گئی یہ دیکھ کر وہ اپراد بود میں گلٹ میں ڈوب گئی اب میں ان سے کیا کروں گی what will I say to him یہ سب دیکھ کر وہ کیا کہیں گے how is he gonna react to all this اس کے دماغ میں ویچاروں کا طوفان چلی رہا تھا کہ پولیس بیا پہنچی پولیس نے کہا کیا ہم آپ کا ڈرائیونگ لائسنس دیکھ سکتے ہیں اس پہ پتنی نے کیا کہا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جوان ہی دوستو پتی نے پتنی کو ایک برینڈ نیو کار گفت تھی اس کے برث دے پہ لیکن ڈرائیب کرتے سمیں گاڑی ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرا جاتی ہے اور گاڑی کو کافی گہری خرونچ پڑ جاتی ہے پتنی رونے لگتی ہے اور سوچیں کی اب میں ان سے کیا کہوں گی یہ سب دیکھ کر وہ کیا کہیں گے پولیس آ جاتی ہے اس سے ڈرائیوینگ لائسنس مانگتی ہے اور پھر وہ پیکیٹ سے ڈرائیوینگ لائسنس نکالتے سمیں دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے یہ نوٹ اس کے پتی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور اس پہ لکھا ہے مائی ڈیو اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پلیز یہ یاد رکھنا کہ جسے میں پریم کرتا ہوں وہ تم ہو کار بلکل نہیں تم سے پیار کرتا تمہیں پیار کرنے والا یہ حضر دوستو وہ لوگ بھاگیا شالی ہیں جو یہ سمجھ چکے ہیں کہ کہ انہیں ویکتیوں سے پریم کرنا ہے اور وستووں کا اپیوگ کرنا ہے نہ کی وستووں سے پریم کرنا اور ویکتیوں کا اپیوگ کرنا ہے کار میں ایک خرونچ لگنے سے ہمارا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے لیکن اپنے دل پہ لگنے والی خرونچ کی شاید ہم پروہ بھی نہیں کرتے دوستو میں ایک ایسے ویکتی کو جانتا ہوں جس نے ایک شلپکر تھی سکلپچر کو ایک مورتی کو جان بوچ کر فرش پہ دے مارا اور کہا پچھلے اٹھارہ سال سے یہ مجھے تناب گست کیے ہوئے تھی کہ یہ کہیں گر کر ٹوٹنا جائے میں نے سوچا کہ آج دکھائی دیا جائے کہ باس کون ہے تاکہ مند میں شانتی تو رہے دوستو میں ایک اور ایسے ویکتی کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے پریچتوں کو اس لیے دعوت دی کہ اس کی مرسیڈیز بینز کار کو ایک دھرگٹنا میں ٹکر لگی اور اب وہ قبار بن چکی تھی حالانکہ کار بلکل قبار ہو گئی ہے لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا جبکہ میں اس کے اندر ہی تھا میں صحیح سلامت ہوں تو دوسری کار بھی خرید سکتا ہوں لیکن اگر کار بلکل صحیح سلامت رہتی اور میں اوپر چلا گیا ہوتا تو سب کچھ بیکار تھا دوستو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ اپنے جیون میں آئی کسی بھی چیز سے زیادہ مہتپورن ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی کجوانی دوستو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ اپنے جیون میں آئی کسی بھی چیز سے زیادہ مہتپورن ہے دوستو ہمارا جیون سستی سی ٹوائے کار سے شروع ہوا تھا یاد ہے آپ کو جب وہ ٹوٹی تھی تو ہم خوب روئے تھے پھر ہمارا سٹینڈرڈ بڑھ گیا اور ہمیں ریمونٹ کنٹرول والی تھوڑی مہنگی کار مل کے جب وہ ٹوٹی تو ہم پھر روئے پھر ہمیں بیٹری سے چلنے والی اور بھی مہنگی کار گفت کے طور پر ملی ایک دن جب اس نے بھی چلنا بند کر دیا تو ہم اس کے دکھ میں دھوک گئے Do you remember this friends کہ آپ کو یاد ہے دوستو پھر آئی پانچ لاکھ کی کار اس کے بعد پچیس لاکھ کی ایسیو بی اور پھر ایک کروڑ کی لگزری سیدان لیکن ہر بار اس مشین کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہا Right چاہے اس میں خرونچ لگی ہو یا تور مرون ہو گئی ہو اور ہمارے تناو اور چنتا کا پارا بھی چڑتا ہی رہا کل ملا کر دیکھیں تو لگتا ہے دوستو کہ ہمارے کھلونے تو بڑے ہوتے چلے گئے لیکن ہم خود بڑے نہیں ہوئے جن چیزوں کے لیے ہم رو پڑے ان کا سوروک تو بدلتا گیا لیکن ہمارا رونے کا سبحاغ نہیں بدلا بس اب یہ بچکانہ نہیں ہے اس نومو چھائن لائی اور چھائن لش اب ہم نے اس کے نئے نئے نام رکھ دیئے ہیں جیسے گصہ نراشہ کنٹھا تناو ٹینشن بے چینی ڈپریشن دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کھلونے ٹوائز ہمارے انٹرٹینمنٹ کیلئے ہوتے ہیں ٹوائز کا کھلونوں کا یہی پریوجن ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کام آئے سمندر کنارے پہ بنائے جانے والے ریت کے گھروندے ہو یا مہنگی ایسیو وی یا لگجوری سیدان لیٹس مشین سو سٹیٹ آب دی آر ٹیکنالوجی ہو یا پھر کچھ اور ہر چیز کا استعتبہ آپ کو زیادہ سخ چین دینے کے لیے ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ ہر اس چیز سے بڑے ہیں ہر اس چیز سے زیادہ مول لیوان ہیں آپ اپنے جیون میں آئی کسی بھی چیز سے زیادہ مہتفون ہے You are far more important than all the things combined میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کا جوانی دوستو شکھر پہ پہنچنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا Isn't it جب آپ اپنی گاڑی لے کر سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ کو ٹرافک جیم تو جھیلنا ہی پڑے گا اگر آپ اچھی صحت چاہتے ہیں صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو سواد کا علالش تو چھوڑنا ہی پڑے گا انکم ہوگی تو انکم ٹیکس بھی چکانا ہی پڑے گا زندگی میں آپ جو کچھ بھی چنتے ہیں اس کے ساتھ جڑی سویدھا اور دویدھا فیسلیٹیز اور پراؤلومز اس کے فائدے اور نقصان اس کے سکھ اور دکھ بھی ساتھ چلے آتے ہیں دوستو بنا کانٹو والی گلاب کی جھاڑی ڈھونڈنے میں آپ اپنا سمیں ویارت ہی نشٹ کریں گے جب آپ سکھے کا ایک پہلو چنتے ہیں تو اس کا دوسرا پہلو بھی آپ خود ہی چن چکے ہوتے ہیں ایک ٹرابل فری کشٹ رہت دکھ رہت جیون کی اچھا نہ کریں دوستو مہاتماؤں کو بھی کشٹ اور دکھ سے رہت سو بھگ گشالی جیون پراب نہیں ہوا ایسا کوئی جیون ہوتا ہی نہیں دوستو کیونکہ شکھر پر پہنچنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں شکھر پر پہنچنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا اچھائیں جتنی بڑی ہوں گی سمسیائیں ان سے بھی بڑی ہوں گی جب آپ چہل قدمی کرنا چاہتے ہیں تو شاید ہی کوئی سمسیہ ہو شاید ہی کوئی پرابلم ہو لیکن جب آپ میرہ تھون میں دوڑنا چاہتے ہیں تو سپشٹ ہے ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ایسے کئی مدیعہ کھڑے ہوگے جن سے آپ کو نپتنا ہوگا جب آپ کیول اپنا وجود بنایا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ چھوٹے موٹے مددہ ہی آئیں گے لیکن جب آپ آپ اپنی بھیتری شکتی کے بلندیوں پہ جینا چاہتے ہیں اونچے سطر پہ جینا چاہتے ہیں تب آپ کو بڑے بڑے مددوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا ان کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو کسی چھڑی کا ایک سرہ اٹھا لینے سے اس کا دوسرا سرہ بھی آپ اٹھا چکے ہوتے ہیں اگر آپ تراشے جانے کیلئے تیار ہیں تب ہی آپ پوجنی امورتی بن سکتے ہیں تب ہی آپ ایک امدہ شخصیت بن سکتے ہیں ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں شکھر پر پہنچنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے دوستو اور جو شکھر پہ پہنچے ہیں وہ آسانی سے نہیں پہنچے ہیں دوستو بات بڑی سمپل ہے آخر اتحاس پڑھنے والوں میں اور اتحاس رشنے والوں میں فرق تو ہوتا ہی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ایک محلہ نے سنار سے اس بات کی اجازت لی کہ وہ اسے کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اس محلہ نے دیکھا کہ سنار نے چاندی کو تپانے کے لیے اسے آگ کی لپٹوں کے اوپر رکھا سنار نے بتایا کہ چاندی کو لپٹوں کے بیچوں بیچ ٹھیک اس جگہ پہ تھام کر رکھنا پڑتا ہے جل کر راکھ ہو جائے اس محلہ نے سنار سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ اسے اس دوران پورے سمیں آگ کے سامنے بیٹھے رہنا پڑتا ہے سنار نے کہا کہ یہ بات سچ ہے اور بتایا کہ اسے نہ کیول چاندی کو تھامے ہوئے آگ کے سامنے بیٹھے رہنا پڑتا ہے بلکہ پورے سمیں چاندی پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے اگر چاندی زیادہ سمیں تک آگ کی لپٹوں کے بیچ رہی تو نشت ہو جائے گی تب اس محلہ نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ چاندی پوری طرح سے شد ہو گئی ہے سنار مسکر آیا اور جواب دیا اوہ یہ تو بڑا آسان ہے جب اس میں میری جھلک دکھنے لگے تب پتا چلتا ہے کہ چاندی پوری طرح سے شد ہو گئی ہے دوستو جیون کوئی ایسی بھٹی نہیں ہے جو آپ کو جلا رہی ہو بلکہ یہ تو آپ کو تپا کر چمکتی دمکتی چاندی میں روپان ترد کر رہی ہے شکھر پہ پہنچنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو اگر آپ اس سمیتھ سکھی ہے تو ایسا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے جیون میں آپ کی زندگی میں سب کچ بالکل ٹھیک ہی چل رہا ہے بلکہ اس لیے ہے کہ ایک سمبند جو آپ کے لئے سچ مچ بہت پورن ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے اور اگر آپ زندگی میں جیون میں اس سمیتھ دکھی ہیں تو اس لیے نہیں کہ آپ کے جیون میں سب کچ گربر چل رہا ہے بلکہ اس لیے کہ ایک سمبند جو آپ کے لئے سچ مچ مہتپورن ہے اس میں کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے دوستو کیا سوچ رہے ہیں آپ آپ کو کیا لگتا ہے ایک سمبند جو آپ کے لیے سب سے مہتپورن ہے وہ کیا ہے دوستو سمبند تو بیچ کی طرح ہوتے ہیں انہیں نرچر کرنا پڑتا ہے انہیں develop کرنا پڑتا ہے ان کا پالن پوشن کرنا پڑتا ہے امید ہے اپیکشائیں گھر پتوار کی طرح ہوتی ہیں وہ اپنے آپ منتی رہتی ہیں دوستو جب آپ کسی سمبند کو بنائے رکھنے کے لیے اپنی اور سے بہت کچھ دیتے ہیں تو اپیکشائوں کو امیدوں کو نیانترت رکھا جا سکتا ہے لیکن جب کسی سمبند کو کسی تعلق کو اپیکشت چھوڑ دیا جاتا ہے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس میں لاپر بھائی اور اصاودھانی آ جاتی ہے تو یہ اپیکشائیں اس سمبند کی جڑے ہلا دیتی ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی گھور کیا ہے کہ جن سمبندوں میں ٹھہراو آ جاتا ہے ان میں پنپتی امیدیں ہی ہماری سمسیائیں بن جاتی ہیں ہمارے پرابلمز بن جاتے ہیں have you ever thought of this my dear friends ایک سمبند جو آپ کے لیے سب سے مہت و پون ہے وہ کیا ہے دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو ایک ایسا سمبند جو آپ کے لیے سب سے مہت و پون ہے وہ کیا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سمبند ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ یہ تو بلکل ٹھیک ہی رہیں گے کہ ان میں کچھ گربر ہونے والی نہیں ہے اور اسی لیے ان سمبندوں کا پوشن نرچرنگ یا ڈیویلپمنٹ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو امیدیں تو پنپتی چلی جاتی ہیں لیکن سمبند کو بنائے رکھنے کیلئے ضروری کوششیں نہیں کی جاتی نتیجہ یہ کہ سردھاؤنہ کی جمع پونجی چوک جاتی ہے بلکہ جتنی جمع کی تھی اس سے بھی زیادہ نکال لی جاتی ہے ایسے حالت میں آپ کے دوارہ بولے گئے ہر شب کے لیے آپ دوشی ٹھہرائے جائیں گے آپ کی ہر حرکت دوستو ایسی حالت میں آپ کے دوارہ بولے گئے ہر شب کے لیے آپ دوشی ٹھہرائے جائیں گے آپ کی ہر حرکت پہ صحیح غلط کا ٹھپا لگایا جانے لگے گا اور آرگیومنٹ میں ڈیبیٹ چھٹ جانے پر اور دروازہ دھرام سے بند کیے جانے جیسی گھٹنائے عام ہو جائیں گی کامل ہو جائیں گی نہ تو آپ کے کسی کام کی تعریف کی جائے گی اور نہیں آپ کی صاف نیت کا سمبان کیا جائے گا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو جس امیجن آپ کا سمبند ایک ایکسپلوزیف کی طرح بن جاتا ہے ایسا سمبند ایکسپلوزیف کی زمین پر چلنے جیسا ہو جاتا ہے بارودی سرنگ کی زمین پر چلنے جیسا ہو جاتا ہے جہاں کبھی بھی ایکسپلوزن ہو سکتا ہے ویسپورٹ ہو سکتا ہے اور کتنی بار ہو سکتا ہے لیکن کیا اس کا کوئی سولیشن ہے سماندان ہے بلکل ہے دوستو جمع کریں اور جمع کریں اور جمع کرتے رہیں جسے آپ اپنے سیونگز اکاؤن میں جمع کرتے جاتے ہیں دوستو اگر کوئی سمبند ہے تو اسے تو ہم کچھ نہ کچھ لیتے رہیں گے لیکن ہم ہمیشہ اسے کچھ دیتے بھی رہیں گے دوستو جس چیز میں بھی آپ اپنے سمیہ کا انویسمنٹ کرتے ہیں نمیش کرتے ہیں اس چیز میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے دوستو اگر آپ کو اپنے سمبند مضبوط کرنے ہیں انہیں اور بڑھانا ہے تو آپ کو اس میں سمیہ کا انویسمنٹ کرنا ہوگا دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے سمیہ نکالیں جب بھی ممکن ہو اپنی بات اس طرح رکھیں کہ آپ کو سمجھا جا سکیں پیار کا اظہار کریں تاکہ اسے محسوس کیا جا سکیں ایکسپریس یو سیلف کلیرل دینے کی نیت رکھیں اور لینے کا سلیکہ بھی سیکھیں لینا دراصل دینے والے کے پرتی آدھر دکھانے کا ایک طریقہ ہے اور یہ ایک بڑی راشی جمع کرنے جیسا بھی ہے دوستو لگاتار جمع کرتے ہوئے اچھے سمبند بناتے چلیں اور اس طرح اپنے جیون میں خوشیاں بھرتے جائیں دوستو دراصل پورانک کتھائیں بتاتی ہیں کہ دیوتاؤں کے سمبندوں میں بھی سمسی آئے رہی ہیں آپ کو ایک اوثر ملا ہے کہ آپ دیوتاؤں سے ایک پائیدان اوپر ہو جائیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو جب ایک دارشنک سے پوچھا گیا کہ رشتوں کو مضبوط کیسے کیا جائیں رشتوں کو اور بہتر کیسے بنایا جائیں تب اس فلوسفر نے دارشنک نے کہا کہ ہمارا ایٹیٹیون ہمارا درشتی کون ہمارا نظریہ بہت ہی اہم ہے رشتوں کے معاملے میں رشتے مضبوط رکھنے ہیں رشتے بہتر بنانے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ کسی معاملے میں دوش کس کا ہے بلکہ یہ ہے کہ سوال کس کی زندگی کا ہے پرشن کس کے جیون کا ہے بجائے اس کے کہ آپ خود کو ویسا ہی سویکار کر لیں جیسے آپ ہیں اور سنسار کو بدلنے کی کوشش کریں بہتر یہ ہوگا کہ آپ سنسار کو دنیا کو ویسا ہی سویکار کر لیں جیسا وہ ہے اور اسے دیکھنے کا اپنا نظریہ بدل دیں اپنا دوشتی کون بدل لیں زندگی کو اس دنیا کی وجہ سے خوبصورت ہونے دیں جیون کو اس سنسار کی وجہ سے اور بھی خوبصورت ہونے دیں اور جیون کو اس سنسار کے باوجود خوبصورت ہونے دیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزی سشیل گجوانی دوستو اربرٹ آئنسٹائن نے اپنا پورا جیون لگا کر اس وشو کو کچھ سدھان دیے اور تب سے وشو کی کائے پلٹ ہو دی چلی گئے تھامس ایڈیسن کے جیون نے دنیا کی لائف سٹائلی بدل ڈالی وشو کی جیون شیلی ہی بدل ڈالی مہاتمہ گاندھی اور نیلسن منڈیلا نے ایک نئی سنسکریتی کو جن دیا جان ملٹن اور ربندرنا ٹائگور نے کاوے کی پریبھاشا بدل دی تیاغ راج نے سنگیت کو پنہ پریبھاشت کیا زاکر حسین نے تبلے کو نیا مخام دیا روجہ بینیسٹر اور ایڈمنڈ ہیلری نے مانو کشمتہ کے نئے ارث دیے ساکریتیس ارسٹال اور پلیٹو نے دنیا کی سوچ ہی بدل ڈالی ہر انسان میں کیول اپنا اتھان کرنے کی ہی شمتہ نہیں ہوتی بلکہ مانو تاکی سموچی چیتنا کا اتھان کرنے کی شکتی بھی ہوتی ہے دوستو ہم سے پہلے کئی لوگوں نے مانو چیتنا کے وکاس میں اپنی بھومکہ نبھائی ہے اور ہم سب اس کا لاب بھی اٹھا رہے ہے لیکن دوستو ہم خود کونسی بھومکہ نبھا رہے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوانی دوستو پورانک کتھائیں بتاتی ہے دیوتاؤں کی سمبندھوں میں بھی سمسی رہی ہے آپ کو ایک افسر ملا ہے کہ آپ دیوتاؤں سے ایک پائیدان اوپر ہو جائے اور اپنے رشتوں کو اور بھی مضبوط بنائیں دوستو کیا آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم ہی وہ اکلاوتی قرآن ہے جسے وہ اپنے جیون میں پڑھیں گے ہم ہی وہ اکلاوتا دھرم ہے جس کا وہ انوسرن کریں دوستو آپ کا اور میرا جیون ان کے لیے یا تو ایک جیتاونی بنے گا یا ایک مثال ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے لیکن اس کے علاوہ کیا کوئی طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ آپ اس دھرتی پہ ان سے پہلے کیوں آئے تھے تب ہی تو میں کہتا ہوں دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شبہ خیر